Good day audience, this is مستفی احمد مرچاوالا from مرچاوالا's Hub of Accountancy اچھا کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو lockdown ہوا تھا اس lockdown میں ہمارے assets سارے idle تھے انہی لیٹس سے اگر کسی کا بسز کا کام ہے کوئی بھی کام ہے تو furniture, building سب چیزیں idle ہیں تو کیا ہم اس time depreciation روک سکتے ہیں کیونکہ سب اس وقت بھوکے ہوئے تھے سب کے بہت برے حالات تھے اور depreciation ایک expense ہے تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کے expenses کم ہوتا کہ کچھ تو profitability نظر آئے تو جواب یہ ہے کہ اس 16 paragraph 55 کہتا ہے کہ idle assets کے لیے آپ depreciation بند نہیں کر سکتے depreciation کو stop نہیں کر سکتے کیونکہ asset still available for use ہے اب تو کیا کوئی technique ہے کہ ہم اپنی depreciation کو کم کر لیں گزارہ کر لیں ہاں کچھ techniques share کرتے ہیں آپ کے ساتھ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس method پہ آ جائیں production, unit production method پہ آ جائیں یا number of hours method پہ آ جائیں اگر آپ کے بسز ہیں تو آپ number of kilometers کے ساتھ سے اس کو depreciate کریں کیونکہ obvious ہی بات ہے جب کوئی units production ہی نہیں ہو رہی ہوگی lockdown میں یا بسز چل ہی نہیں رہی ہوگی تو automatically آپ کی depreciation expense کم ہو جائے گا لیکن یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم already تو straight line method پہ ہیں تو straight line method سے اب ہم shift کیسے ہوں گے تو اس کا بھی جواب دے رہا ہوں کہ method change کیسے کرنا ہے second option آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے asset کی useful life revise کر لیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آئیے 16 خود کہتا ہے کہ کم از کم سال میں at least کا word use ہو رہا ہے at least آپ نے ہر سال کے end پہ reporting date پہ اپنی life کو revise کرنا ہے چیک کرنا ہے کہ اب life کیا ہے تو جب word at least use ہوا ہو ہے تو at least کا مطلب کم از کم سال میں ایک بار تو چیک کرنا ہے تو آپ سال کے بیچ میں بھی check کر سکتے ہیں اور revise کر سکتے ہیں اب ذرا سوچیں جب usage pattern کم ہو گیا جب lockdown ہو گیا use it pattern کم ہو گیا تو automatically asset come where and tear ہوگا تو اس کی life بڑھ جائے گی تو آپ life revise کر کے بڑھا دیں جب useful life بڑھ جائے گی تو automatically depreciation کم ہو جائے گا ہاں zero نہیں ہوگا کم ہو جائے گا تو something is better than nothing اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کام retrospectively نہیں کرنا prospectively کرنا ہے کیونکہ this is change in accounting estimate اب تیسری بات پہ آتا ہوں جو point number one سے linked ہے سر ہم تو already straight line method پہ تھے کیا ہم اپنا method change کر کے unit production method یا number of hours method یا پھر ہم kilometer والے method پہ آ سکتے ہیں جی بالکل آ سکتے ہیں اس کو بھی change in accounting estimate کہتے ہیں اگر آپ کا usage pattern یا asset کا usage اس طرح سے ہے کہ آپ auditor کو satisfy کر سکتے ہیں تو یہ method change کرنا allowed ہے کیونکہ پہلے آپ نے سوچا تھا کہ ہماری buses کی life 6 سال ہے اور lettuce سے بس 6 سال equally use ہو رہی ہے تو آپ پہلے straight line پہ تھے لیکن اب جب usage pattern disturb ہوا تو آپ method change کر سکتے ہیں جنابے والا کیا یہ کام retrospectively ہوگا نہیں یہ بھی prospectively ہوگا کیونکہ یہ بھی change in accounting estimate ہے لیکن ہاں یہاں ایک چھوٹی سی چیز کا خیال رکھئے گا کہ ایک بار آپ unit production method پہ آ گئے ہیں تو آپ تھوڑے دنوں بعد آپ بولو گے اور مجھے واپس straight line پہ جانا ہے تو شاید auditor allow نہ کرے یہ consistency کے against ہوگا اتنے frequent shifting نہیں ہو سکتی اب میں اس پوری کہانی کو summarize کرتا ہوں you have total three options پہلا option یہ ہے کہ آپ unit production method پہ آ جائیں یا production R method پہ آ جائیں اس method کا فائدہ کیا ہوگا کہ right now تو آپ کی deprecation zero ہو جائے کیونکہ کام بند ہے لیکن ہاں آنے والے کل میں آپ نے lockdown کے بعد دیکھا تھا کہ covid میں demand ایک ساتھ بڑی تھی تو آنے والے کل میں ایک ساتھ بہت سارے production unit بنیں گے تو پھر اگلے سال کی deprecation abnormally high ہوگی اور یہاں ایک بات اور یاد رکھے گا کہ latest سے آپ کا busses کا کام ہے تو ایک بار آپ نے کچھ busses پر unit production method apply کر دیا تو پھر پوری class of asset پر شاید آپ کو وہی model apply کرنا پڑے گا اس چیز کا بھی خیال رہے اچھا second option کیا تھا اچھا ہاں point number one میں یہ بھی یاد رکھنا کہ future میں آپ کو admin work بھی زیادہ کرنا ہوگا کیونکہ straight line method is easy to apply جبکہ اس production method وغیرہ میں کام مہنت زیادہ ہے اچھا جی second option آپ کیا اس کیا تھا کہ آپ life revise کر لیتے life revise آپ نے آج کری آج آپ نے life بڑھا دی کیونکہ کام نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے life ہر reporting date پر revise کرنی ہے تو بعد میں بھی آپ کو life revise کر کے پھر short کرنی پڑے گی جب usage pattern extreme بڑے گا تو بعد میں admin work بھی ہوگا اور اگلے سال کا آپ کا depreciation expense بھی بڑھ جائے گا اور third option یہ ہے کہ آپ چپ چپ کچھ بھی نہ کریں جو straight line پہ routine depreciation book اور یہ وہ book کرتے رہیں ہاں اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا expense آپ نے lockdown میں بھی اچھا خاصا book کرنا ہوگا لیکن ہاں آپ کا admin work کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر ایک اور علمی نقصہ صرف میں اقل والوں کے لئے اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک topic ہوتا ہے earnings management یعنی آپ چاہتے ہو کہ اس سال کے profits کم ہو جائیں اگلے کے زیادہ ہو جائیں یا اس سال کے زیادہ ہو جائیں اگلے کے کم ہو جائیں کئی بار companies share issue plan کر رہی ہوتی ہے future میں اور future میں profits بڑھانے ہوتے ہیں تو اس طرح کی یہ جو حرکتیں یہ earnings management میں بھی use ہوتی ہے امید آپ کا بات ہے بہت پسند آئی ہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ